شاہد میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری جیسی شہرہ افاق وزل کو اپنی مدھر آواز سے یادگار بنا دینے والی بین القوامی شہرہ جیافتہ خوبصورت گلوکارہ گلوہار بانو کو دو سال قبل اپنے سوتیلے بھائی کی مبینہ کیسے رہائیت تو مل گئی لیکن اب بھی ان کے بارے میں یہی بتا چل رہا ہے کہ وہ ابتر حالات میں زندگی گزار رہی ہے شیزوفرینیا کے مرض میں مطلق گلوہار بانو کے مدہوں کو خدشہ ہے کہ کہیں ان کا انجام بھی عدکارہ روحی بانو جیسا نہ ہو جو اپنے اکلوتے بیٹے کی علمناک موت کے بعد شیزوفرینیا کا شکار ہو گئی اور پھر دردر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد قسم پورسی کی حالت میں چل بسی تھی سن انیس سو پچپن میں سرائی کی خطے بہاولپور میں پیدا ہونے والی گلوہار بانو نے استاد افصل حسین سے موسیقی کی وقائدہ تعلیم حاصل کی اور سن انیس سو بیاسی میں ریڈیو پاکستان بہاولپور سے گلوکاری کے کریئر کا آگاز کیا بعد ادا یہ کراچی منتقل ہو گئی جہاں انہیں صحیح مینوں میں شہرت ملیں گلوہار بانو چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری توڑ کر اہد کرم نہ آشنا ہو جائیے اور بعد مدت اسے دیکھا لوگوں جیسے لازوال گیت اور غزلیں گا چکی ہیں جو کہ آج بھی سامین کے کانوں میں رس کھول رہے ہیں گلوہار بانو کا تعلق معروف بزرگ خاجہ مخمودین سیرانی کی جائے مرکت خانکہ شریف سے ہے جہاں پر اس سے قبل معروف گلوکارہ پروین نظر نے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام کو خوبصورت انداز میں گا کر شہرت حاصل کی تھی خوش شکل اور خوش گلو گلوہار بانو اس میں با مصمت حیری انہوں نے جب ریڈیو پاکستان بہاولپور سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تو ریڈیو پاکستان کے ڈریکٹر جمرل سید انور محمود نے ان کی خاصی حیمت افضائی کیا اس دوران گلوہار بانو نے شاعر محسن بھپالی کیا غزل گائی چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری اس غزل نے محسن بھپالی اور گلوہار بانو دونوں کا شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس غزل کی گائی کی اتنے خوبصورت ہے کہ آج بھی اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی یہ خوش شکل خوش لباس اور خوش گلو فنکارہ جب نغمہ سرا ہوتی تھی تو سننے والوں پر سہر تاری کر دیتی ان کی مقبولی گائی کی آج بھی موسیقی کے دلدادہ افراد کے ازہان پر نقش ہے فنی خدمات کے اطراف میں گلوہار بانو کو حکومت پاکستان نے چودہ اگست سن دوہزار ساتھ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکتگی سے نوازا تھا بلبلے بہاولپور کہلانے والی گلوہار بانو کی غزل گائی کی کے منفرد انداز کے آج بھی لاکھوں مددہ موجود ہے لیکن سن انیس سن نوے کی دہائی میں عروج حاصل کرنے والی گلوہار بانو اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو گئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اپنے شوہر کی اچانک موت کا صدمہ انہوں نے دل پر لے لیا تھا یوں تو گلوہار کی گائی ہوئی مشہور زمانہ غزل جب ٹیلی ویجن پر نشر ہوتی ہے تو ان کی بڑی آنکھیں اور خوبصورت چہرہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے لیکن آخری مرتبہ سوشل میڈیا پر گلوہار بانو کی ویڈیو وائرل ہوئی تو سب نے دیکھا کہ وہ پاگلپن کی حالت میں لوگوں کو دھتکار رہی ہیں ایسی ہی حالت کبھی علاقارہ روحی بانو کی ہوا کرتی تھی جو اپنے بیٹے کی علمناک موت کے بعد حواس باختہ نظر آتی تھی اور بلاخر ایک دن بیٹے کا غم سینے میں چھپائے اچانک اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے اکتوبر سن 2018 میں گلوہار بانو کو مقامی پولیس نے ان کے آبائی گھر سے اس وقت بازیاب کروایا تھا جب اطلاع ملی کہ وہ اپنے ہی گھر میں قید ہیں بعد ازاں پتا چلا کہ شہر قائد کراچی میں رہنے والی گلوہار بانو دو ماہ قبل ہی بہاپور کے علاقے سماسٹہ آئیں تھی پولیس حراست میں ان کے ستیلے بھائی کا دعویٰ تھا کہ گلوہار بانو ذہنی مریضہ ہیں علاق کی گھر سے مجبوراً اسے کمرے میں بند کر کے رکھا تھا تاکہ یہ خود کو یا کسی اور کا نقصان نہ پہنچا بیٹھے ستیلے بھائی کا موقف تھا کہ شہر کی وفات کے بعد سے گلوہار بانو پر سن 2009 سے پاگلپن کے دورے پڑھتے ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ گلوہار بانو کو ان کے بھائی نے ان کی جائدات پر قبضہ کرنے کے لیے حب سے بے جامع رکھا ہوا تھا گلوہار بانو دراصل خاون کی قبر پر فاتح خانی کرنی کے لیے کراچی سے خان کا شریف بہاول پور آئین تھی گلوہار بانو کے قریبی حلقوں کے مطابق وہ کئی برسوں سے کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں مقیم ہیں اگر سن 2018 میں وہ محرم الحرام میں اپنے شہر کی قبر پر فاتح خانی کے لیے خان کا شریف بہاول پور گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ وہاں پہنچنے پر جائدات کے تنازع پر گلوہار بانو کے بھائی نے انہیں گھر میں قید کر لیا جس پر تھانہ سمہ سٹھا نے گلوہار بانو کو حب سے ویجا میں رکھنے کی اطلاع ملنے پر ان کو بازیاب کر آیا جب گلوہار بانو کے بارے میں یہ خبر اگلے دن اخوارات میں شائع ہوئی تو سیشن جج بہاول پور نے سمہ سٹھا پولیس کو حکم دیا کہ گلوہار بانو کو 26 اکدوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے مقامی صحافیوں کے بقول گلوہار بانو کی جائدات ہتھیانے کے لیے ستیلے بھائی نے نشاور ٹیکے لگا کر انہیں حب سے ویجا میں رکھا ہوا تھا تاہم جب گلوہار بانو کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے میڈیکل بورڈ اور حب سے ویجا کی تحقیق کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ صدارتی وارڈیاف تک گلوکارا کا سرکاری طور پر علاج کروایا جائے عدالت نے گلوہار بانو کو ان کی خواہش پر دوسرے بھائی کی تحویل میں دینے کا حکم بھی سادر فرمایا تھا اس واقعے کو دو برس ہونے کو ہیں لیکن تب سے اب تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں مددہوں کو اندیشہ ہے کہ خدا نہ خاصا کہیں گلوہار بانو کا انجام بھی روحی بانو جیسا نہ ہو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا